حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کیپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباہ صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مقصر سی ویڈیو میں میں آپ کی حدمت میں بنگرہ سفید یہ ایک بہت ہی اہم بوٹی ہے اس کی شناخت جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں یہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں یہ بنگرہ بوٹی ہے یہ دیکھیں اس پہ آپ کو ننہ سا سفید سا پھول نظر آ رہا ہے اس طرح کے اس کے پھول ہوتی ہیں یہ جب اس کا اروج کا موسم ہوتا ہے تو یہ سفید پھول ہوتے ہیں بہت زیادہ اس پہ اس کے بعد اس پہ دیکھیں جب یہ پھول ختم ہوتے ہیں تو اس طرح کے اس کا پھول جب پک جاتا ہے تو یہ اس طرح کے اس پہ یہ دیکھیں یہ اس کے بیج جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے سبز بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پک کے پھر سیاہی مائل ہو جائیں گے اور یہ اس کا بیج ہوگا یہ اس کا تنہ ہوتا ہے یہ دو پودے بنگرے کے اس وقت میرے ہاتھوں میں ہیں بعض علاقوں میں یہ جو اس کا پتہ جو ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن اسی طرح کے ہوتا ہے اور ہلکا سا اس پہ روہا سا بھی ممولی سا آپ کو نظر آتا ہے اس طرح یہ پودے پہ بھی شاید آپ دیکھ رہے ہوں یہ بھی پودہ کچھا ہے جب یہ پکتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے یہ بھی پودینے کے رنگ کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح پودینے کی ٹہنی کا رنگ ہوتا ہے اور اس پہ ہلکا ہلکا سا یہ ایسے سمجھ لیں کہ جب آپ یہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا کھردرا اس کا تنہ جو ہے وہ محسوس ہوگا یہ اس کی سفید رنگ کی یہ جڑے ہوتی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ان کو کچھ وقت آپ جڑوں کو مٹی سے نکال کے ایسے رکھیں گے تو یہ سیاہی مائل ہو جائیں گے ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل ہو جائے گا یہ بنگرے کے پودے ہیں اور یہ باغوں میں اور کھیتوں کے کناروں پہ مختلف جگہ پہ یہ بہت بڑی مقدار میں بھی پایا جاتا ہے یہ دو پودے جو ہیں یہ چھوٹے پودے مجھے ملے ہیں آج ہم بانگ پہ ویڈیو اور کارڈ کرو آ رہے تھے تو یہ ہمیں مل گئے تو یہ میں نے سوچا کہ جو لوگ بھنگرہ کو یہ ایک اکسیری بوٹی ہے یہ ویدک اکسیری بوٹی ہے اور بہت سارے مسائل میں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایک دو نسخہ اس کا میں علیہ دا انشاءاللہ آجر کارڈ کرو آ دوں گا تو یہ نسخہ یہ بوٹی جو ہے یہ اس قدر اکسیری ہے کہ اس سے بہت سارے طبعی یونانی کے نسخہ جاہاں تیار کیا جاتے ہیں اس طرح اس کے یہ پھول ہوتے ہیں بنگرہ سفید اور بنگرہ سیاہ دو قسم کی یہ معروف ہے اور یہ بنگرہ سفید ہے اور عمومی طور پر یہ عام جو بنگرہ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جس کو بنگرہ سفید بوٹی کہتے ہیں آپ کو جن لوگوں کو اس کی شناخت نہیں تھی ان کے لیے میں نے شناخت کروائی ہے انشاءاللہ جب اس کا اروج کا موسم ہوگا تو ہم پھر اس پہ الیدہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں یہ بڑی مقدار میں پائی جاتی ہو وہاں سے بھی آپ کو پھر اس کی وڈیو جو ہے وہ بنا کر اس کی شناخت کروائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ